ڈیولیپمنٹل ایشیوز پہ بات ہوئی ڈیشٹرکی اوورال ڈیولیپمنٹ پہ بات ہوئی میری کانشنسی پہ ہم نے بات کی لیکن سب سے دو امپارٹنٹ باتیں جو میرے حساب سے جو پورے ڈیشٹرک کے لئے ایک میٹر آف کنسل ہے ایک جو گلگام میں عمر فارو کا دلدوز ثانیہ پیش آیا ہم نے گورنر صاحب سے کہا کہ وہاں کے لوگوں کی ڈیمائنڈ ہے فیملی کی ڈیمائنڈ ہے کہ آپ اس کیس کو کرائیم برانچ کے حوالے کریں تو گورنر صاحب نے یقین دیا کہ ہم اس پر بات کریں گے اور دوسری بات ہم نے انہیں کہا کہ جو بھی بندہ کرنا کے باہر کا کرنا جاتا ہے چاہے کپارا کا ہو ہنوارا کا ہو سٹیٹ کا ہو اس کو وہاں جانے کے لئے پہلے پرمیشن لینا پڑتا ہے ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتا دیجئے کیا کرنا جمہور کشمیر کا حصہ نہیں ہے اور کرنا جانے کے لئے لوگوں کو پرمیشن کیوں بنانا پڑتی ہے اسے کرنا کے لوگوں کو بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں اور کرنا سے زیادہ جو باقی ریاست کے لوگ ہیں تو وہ پرمیشن کا سسٹم ختم ہونا چاہیے تو انہوں نے اس پر بھی یقین دیانی دلائی کہ ہم اس پر گھور کریں گے اور وہ پرمیشن کا سسٹم ختم کھا دیں گے سرکرل ایک بیان آیا تھا پاکستان سے شعبہ صریف نے کہا تھا کہ اگر وہ جیت جاتے وہاں پہ تو وہ کشمیر کو اپنے ساتھ جوڑ دیں گے وہ تو پاکستان کا موقع پہلے سے ہی ہے کہ کشمیر ان کی شہرک ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک شہرک کہتا ہے دوسرا اٹو تنگ کہتا ہے کچھ تو کرو ہماری جان تو چڑھا دو کشمیر کا مسئلہ حل کرو وہ پھر حل کیا آتا ہے ہمارے حساب سے راجماری کا حل بہتر ہے اس میں کشمیر کے لوگ پاکستان جانا چاہیں تو وہ دوسری بات ہے ہندوستان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تو وہ دوسری بات ہے لیکن پہلے بات تو کر لیں مدر شہفاز شریف جب علیکشن ہو جائے گا تو ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہمیں اپنے اس چیز سے گرض ہے کہ کشمیر کے لوگ اس مسئلہ سے کسی طرح سے باہر آ جائیں جو مارا ماری کا کھیل ہے جو پلیس سٹیٹ بن چکا ہے جہاں پر نوجوان محفوظ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ تشدد اور مارا داری کا کھیل بند ہو اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے چاہیے شہفاز شریف بات کریں درمودی چیز بات کریں وہ کشمیر کا تنازہ حل کریں اس کے ہسٹاریک پرسپیکٹو میں کشمیری کی کربانیو کو منازر رکھ کر اکمہ مچتاکی کرادانوں کے مطابق ہمارے مسئلے کا حل ہو